جلال پور پیر والا میں پولیس گردی کے خلاف صحافی تنظیموں کا ڈی ایس پی جلال پور آفیس کے سامنے احتجاجی دھڑنا جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک ندیم سے دیس وقت میں موجود ہوں جلال پور ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے جہاں صحافی جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں مجھستہ دن دو صحافیوں کے ساتھ پولیس کی جانب سے جو ہے شدد کیا گیا جس کے خلاف دو دنوں سے دھڑنا جاری ہے مدنی خان موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے جی مدنی مائی جی بالکل یہ ہمارے دو صحافیوں کے اوپر حملہ کیا گیا پولیس کی طرف سے اس وقت جس وقت وہ کوریج کر رہے تھے دو گروپوں کے جھگڑے کی تو ایسے چو صدر نے اپنی جون کے پاس جو نفری تھی ان کو حکم دیا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موبیل چین لیے جائیں اور ان کو ڈالے میں ڈال کر تھانے لے جائے جائے تو وہاں کچھ لوگوں نے ہمارے صحافیوں کی جان بخشی کر رہی اسی وجہ سے آج ہمارا دوسرا روز ہے ہم اتجاج میں ہیں اور پرامان اتجاج مین چوک فوارہ ڈی ایس پی آفس کے سامنے کر رہے ہیں مگر پولیس کی ہاتھ درمی کی میں مثال دوں گا کہ بالکل ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہی گی وہ آج بھی دوسرے روز گزرنے کے باوجود صحافیوں سے مذاکرات کے لیے نہیں آئے اور ہم نے اپنا مطالبہ ڈی ایس پی صاحب کو بھی پیش کیا ہے سی پیو صاحب تک بھی ہمارا مطالبہ پہنچ چکا ہے اور آر پیو صاحب تک بھی ہم نے یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ جو صحافیوں پر تشدد ہوئے ہیں ان صحافیوں پر جو ہونے والے تشدد ہیں جو اہلکاروں نے تشدد کیا ہے انہاں اہلکاروں کو محتل کیا جائے ڈی ایس ایچو صدر کو محتل کیا جائے اور ایک درخواست ڈی ایس پی کے پاس ہماری پڑی ہے کہ اس پر عمل درامت کیا جائے اگر یہ پولیس کی طرف سے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو ہمارا اعتجاج کبھی ختم نہیں ہوگا یہ اعتجاج کا دہرہ کار ہم وسیع سے وسیع تر کرتے رہیں گے جی جیسا کہ آپ نے سونا تحصیل صدر مدنی خان فرمارے تھے کہ جو پولیس علاقار تشدد میں ملوث ہے ان کو فل فور جو ہے موطل کیا جائے اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے